اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر زاویہ سکول سسٹم کے بچوں کا پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی کا دورہ بچوں اور اساتیزہ کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا بچوں کے امرجنسی ہلپ لائن، پولیس ڈسپیچ اور کیمرہ مونیٹرنگ بارے معلومات فرام کی گئی کوئیٹا اور ہزارہ کمیونٹی کے پوزیشن ہالڈرز طلبہ اور تالیبات نے پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی کا دورہ کیا متعلیاتی دورے میں پینتیس پوزیشن ہالڈرز طلبہ اور تالیبات شریک تھے وفت میں ساؤڈ ایشین گولڈ میڈلیسٹ نرگس بطول، گولڈ میڈلیسٹ اسلامی گیمز آدل احسن نے شرکت کی انٹرنیشنل گولڈ میڈلیسٹ باکسر اور دیگر شعبوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے طلبہ بھی شریک ہوئے آتھورٹی کے افسران نے وفت کو انٹیگریٹیڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونکیشن سینٹر بارے بریفنگ دی ڈیپالپور میں فائرنگ سے باپ بیٹا ساکیب جاوید اور نیم خان جانبہک فریقین کی آپس میں قتل کے معاملے پر دشمنی تھی کانسٹیبل مظہر نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری تاکب کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا تھانہ سیٹی مورل ٹاؤن ڈیپالپور میں مقدمہ درج دوسرا ملزم شقیل خان موقع سے فران ڈیپیو ڈیراغازی خان اکتر فاروق کا تھانہ سیٹی تونسا کا دورہ ڈیپیو نے فرنڈ ڈیکس پر آن لائن ریکارڈ چیک کیا اور سائلین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ڈیپیو ڈیراغازی خان نے سرکل آفیسرز کو ہدایہ دی کے وہ بھی سرپرائز وزٹ کر کے آن لائن ہونے والے ریکارڈ کو چیک کریں ڈیپیو اکتر فاروق کا کہنا تھا کہ ایسے چھو تھانہ فرنڈ ڈیکس پر ریکارڈ کو بروت آن لائن کرانے کے ذمہ دار ہیں سستی کتاہی اور لاپروہی برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سکت محکمانہ کارروائی عمل میں لائے چاہے گی کلمہ چوک تونسا شریف میں دکان دار التاف سے چوری کی وارتات ملزمان سات لاکھ ہسی ہزار روپے تین لاکھ روپے مالیت کے موبائل لے کر فرار ڈیپیو اکتر فاروق کی چوری ہونے کی وارتات کے مدعی سے ملاقات کی ڈیپیو کی ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کتہرے میں لانے کی یقین دہانی ڈیراغازی خان تونسا شریف میں کونسٹیبل فائرنگ سے زخمی ڈیپیو ڈیراغازی خان اکتر فاروق نے زخمی ہونے والے کونسٹیبل مختیار احمد کی عیادت کی ڈیپیو اکتر فاروق کا کہنا ہے کہ کونسٹیبل کے علاج مالجیے کے لیے بھرپور مدد کی جائے گی کونسٹیبل نے بہادری سے جان پر کھیل کر ملزم کو گرفتار کیا ڈیسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فاروق کی کھلی کے چہری ڈیپیو نے اوپن ڈور پولیسی کے تحت اپنے دفتر کے باہر سائلین کی پولیس سے متعلق شکایات سنی ڈیپیو جہلم عمر فاروق نے شکایات کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیا کونسٹیبل سر فراز بلوچ تھانہ حویلی لکھا کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تھانے کے عملے کی جانب سے پروکار الودائی تقریب پھولوں کی پتیاں ڈھول کی تھاپ اور دعوت عام کا احتمام بھی کیا گیا مکڑا تھانہ ای ڈیویجن پولیس نے کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم اختر پر نو سالہ رحمان کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کرنے کا الزام ہے اٹک پولیس نے جرائم پیش افراد کے خلاف مختلف کارروائیوں میں چار ملزمان گرفتار کر لیے منشیات فروشوں سے ایک ہزار آر سو دس گرام چرس اور نجائد اسلحہ برامت مقدمات درج یہ تھی اپنے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی